ایک کلو ہم نے چامل لیا ہے یہ دو عدد چھوٹی مرگی لی ہے اس کا ہم کیمہ نکال دیں گے اس میں ہم کیا مسائلہ شامل کریں گے نمک حسب زائقہ مرچی دو چمچ حلدی دو چمچ دالچنی کالی مرچ لونگ اور دو چمچ صفے زیرہ نمک حسب زائقہ ٹاماٹر چھ سات عدد چھوٹے درمیانی ساز کے پانچ عدد درمیانی ساز کے پیاز لسن ادرک کا پیسٹ ہری مرچی چھ سات عدد اور دھنیا ایک گٹھی آئل دو کپ املی پچاس گرام دوستو یہ کیمہ تیار ہو گیا ہے کیمہ میں ہم لسن اور ادرک کا پیسٹ ہری مرچی ہرا دھنیا کاٹ کے ڈال دیں گے اب ہم اس میں ایک چمچ لال مرچ پی سی ہوئی نمک حسب زائقہ یا ایک چمچ ایک چمچ صفے زیرہ ثابت ڈالنا ہے لسن ایک چمچ ہم اس میں شامل کریں گے اب ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کریں گے اب ہری دھنیا ہرا دھنیا ہم اس میں کاٹ کے شامل کر دیں گے یہ آپ دیکھ لیں اب ایک عدد انڈا ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے دوستو اب پتیلے میں ہم پیاز کاٹ کے داک کے لئے پیاز کاٹ لیں گے درمائنی سائز کیا سرخ کرنا ہے پیاز نہ زیادہ سرخ ہو نہ زیادہ سفید ہو اب ہم کوفتے باندھنا شروع کریں گے اس طریقے سے باندھنا ہے چھوٹے چھوٹے کرے پاندھ چڑھائیں گے ہم اس میں کوفتے ڈالتے جائیں گے لال سرخ کرنے ہیں اچھی طریقے سے سرخ کرنے ہیں یہ آپ دیکھ لیں جب تک کوفتے فرائے ہو جائیں ہم ایک کپ آئل ڈال کے پیاز میں داک پکانا شروع کر دیں گے ڈالچنی اور کالی مرچی ثابت ہم اس میں ڈال دیں گے یہ آپ دیکھ لیں کوفتے لال سرخ ہو رہے ہیں اب پیاز سرخ ہو گیا ہے اب ہم اس میں لسن ادرک ڈال کے پانی ڈال دیں گے یہ آپ دیکھ لیں اب ہم اس میں نمک مرچی حلدی ڈال دیں گے ہم اس میں ہرا مسئلہ ٹاماٹر ہری مرچی اور ہرا دھنیا شامل کر دیں گے اب تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو ٹاماٹر کو گلا دیں گے اب دوستو اس میں ہم جو کوفتے فرائی کر کے رکھے تھے دس منٹ کے لئے اس کو پکانا ہے ہلکی آنچ پہ آستہ آستہ اس کو بھون لینا ہے دوستو اب ہم کوفتے واپس نکال لیں گے دوستو ایک کلو چاول تھا تو ہم اس میں دھائی کلو پانی ڈالیں گے ہمیں بھت بنانا ہے پلاو نہیں بنانا ہے بھت بنانا ہے تو اسی لئے اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ بن ڈالنا ہے کیونکہ ہمارے کو یہ بھت بنانا ہے پانی اُبل گیا ہے اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے نمک ہس بے ذائقہ دمتا ہے ڈالنا ہے یہ آپ دیکھ لیں میں دوبارہ اس میں پانی میں نمک ڈال رہا ہوں اب ہم اس میں ایملی بھی ڈال دیں گے چاول کو اچھی طریقے سے اُبالانے کے بعد ہم اس کی آنچ کم کر دیں گے بہت ہی زبردست کلر آ گیا ہے اب دوستو جو کوفتیں ہم نے نکال کے رکھے تھے وہ ہم اس کے اُوپر ڈال دیں گے اور آنچ ہم نے بلکل لکڑی تھب نکال دی ہے اور صرف انگاروں پہ اس کو ہم دم پہ رکھیں گے یعنی کہ ہلکی آنچ پہ اس کو دم پہ رکھنا ہے یہ آپ دیکھ لیں اخوار کی مدد سے ہم اس کو دم لگا دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو کھول دیں گے دوستو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو کھول دیں گے یہ آپ دیکھ لیں زبردست کوفتہ بھت تیار ہو گیا ہے ابھی تھوڑی سی اور دیر کے لیے ہم اس کو دم پہ رکھیں گے اب ہم نے اس کو چولے سے ہٹا دیا ہے یہ آپ دیکھ لیں بہت ہی زبردست کوفتہ بھت تیار ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ لیں دوستو میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائز کر دینا اور دوستو میں شیئر کر دینا دوستو ملتے ہیں کسی نئے اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگاوان